سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے فیزکس جینکس کے اندر آپ سب کو خوش آمدید آج ہم ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں لاسٹ لیکٹر کے اندر ہم نے چپٹر نمبر ون کمپلیڈ کر لیا تھا آج ہم اس کے نمیریکل سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے اگر آپ لوگوں نے دروشریم نہیں پڑھا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی ہم بینہ ٹائم ضائع کیے لیکٹر کا سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ آف آل اس نے ہمیں ایک نمیریکل دیا ہے نمیریکل نمبر ون ہے اس کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ہے ایکسپریس دا فولوینگ کونٹیٹیز یوزنگ پریفکسیز کچھ فیزکل کونٹیٹیز اس نے دی ہیں ان کو پریفکسز کا یوز کرتے ہوئے ہم نے رائٹ کرنا ہے فرسٹ آف آل اس نے جو ہمیں گیون دیا ہے وہ ہے فائیو تھاوزنگ گرام فائیو تھاوزنگ گرام کو ہم نے پریفکسز کا یوز کرتے ہوئے لکھنا ہے تو کس طرح سے لکھیں گے فرسٹ آف آل جو ہے ہمارے پاس کچھ کوئی بھی فیزکل کونٹیٹی ہے اگر اس کے درمیان میں یا اس کے شروع کے اندر کہیں پہ بھی ڈیسیمل موجود نہیں ہے تو یہ ظاہری سی بات ہے کہ اس کے لاسٹ پہ جو ہے یہاں پہ ایک ڈیسیمل لازمی طور پہ موجود ہوتا ہے جو کہ رائٹ نہیں کیا جاتا اب اس ڈیسیمل کو ہم یہاں پہ موف کروائیں گے اگر یہاں سے موف کروائیں ون چو تھری اس ڈیسیمل کو ہم نے کسی بھی نون زیرو ڈیجٹ تک جو ہے موف کروانا ہوتا ہے ہم نے کہاں سے کہاں تک موف کروایا ون چو اینڈ تھری ہم نے تھری تک اس کو کیا کیا ہے موف کروایا تو یہ فائیو پوائنٹ زیرو ٹین ریز پاور کتنا موف کروایا ہے ون ٹو تھری ٹین ریز پاور کتنی آ جائے گی تھری اور یہ ساتھ میں گرام کا ویسے ہی ویسے آ گیا اب یہ فائیو پوائنٹ زیرو ٹین ریز پاور تھری ہے جو ٹین ریز پاور تھری ہے یہ کس کے ایکوال ہوتی ہے اس کو ہم کلو کے ایکوال لیتے ہیں مطلب ایک کلو جو ہوتا ہے وہ کس کے equal ہوتا ہے 10 raise power 3 یعنی کہ یہ ہمارے پاس kilo اور یہ 7 میں گرام یہ اس کے ہم نے کیا کر دیا ہے prefixes کے اندر لکھ دیا ہے اب کچھ student جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے paper بہت اچھا کیا ہے لیکن وہ کیا کرتے ہیں یہ جو prefixes ہے یہ جو unit ہے یہ لکھنا بھول جاتے ہیں اور اس کے number ہوتے ہیں جو وہاں بے cut کر لیے جاتے ہیں board کے اندر تو یہ unit جو ہے یہ لکھنا کسی بھی صورت میں نہیں بھولنا اب next ہمارے پاس اس نے دی ہے value 2 کے بعد اس نے 6 جو ہے 0 ڈال دی ہیں اور 7 میں اس نے unit دے دیا ہے اس کو اگر کریں تو اسی طرح یہاں پہ بھی point موجود ہے اس کو ہم نے move کروانا ہے 1, 2, 3, 4, 5, 6 یہاں تک اس کو ہم نے move کروانا ہے تو یہ 2.0 10 raise power کتنا آئے گا 0 سے لے کے ہم نے یہاں سے یہ لے کے یہاں تک جب move کروایا تو ہمارے پاس ہم نے 6 digit اس کو کیا کیا ہے move کروایا ہے 9 digit تک پہنچنے کے لیے تو 10 power 6 یہ ساتھ میں وارڈ ویسے ہی آ گیا اس کو وارڈ بولتے ہیں اب ہمارے پاس ہمیں پتہ ہے یہ جو 10 power 6 ہے یہ ایکوال ہوتی ہے ہمارے پاس میگا کے ایک ہمارے پاس جو میگا ہے وہ ایکوال ہوتا ہے 10 power 6 کے اس کو ہم سمپلی اس طرح سے لکھ سکتے ہیں 2.0 10 raise power sorry 2.0 میگا وارڈ سمپلی اس کو 2 میگا وارڈ بھی رائٹ کیا جا سکتا ہے next اب ہمارے پاس کیا چیز ہے next ہے اس نے 52 10 raise power minus 10 kg اب یہ جو 10 raise power minus میں آئی ہے یہ minus کس طرح سے آتی ہے یہ بھی اس question کے اندر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر ہم right side سے کسی بھی decimal کو move کرواتے ہیں تو ہمارے پاس جو 10 کی power آتی ہے وہ plus کے اندر ہوتی ہے اگر ہم left side سے کسی بھی point کو move کروائیں تو وہ جو 10 کی power آتی ہے وہ ہمارے پاس negative میں آتی ہے تو یہ دوسرے ہم کرتے ہیں 5 52 10 raise power minus 10 kg اب یہ دیکھیں ہم اس کو اگر لکھیں یہ والا یہاں پہ میں نے بتایا تھا point ہے اس point کو اگر move کروائیں یہاں سے یہاں پہ تو یہ ہمارے پاس آئے گا 5.2 10 raise power کتنی آئے گی 1 1 digit move کروائے تو 10 raise power 1 یہ والی multiplied by 10 raise power minus 10 10 یہ ہمارے پاس ویسے ہی موجود رہے گی اب اس کو اگر simplify کریں تو یہ 5.2 10 raise power یہ جو ہمارے پاس 1 پلس کا 1 ہے اور یہ مائنس کے 10 ہے یہ بیس سیم ہے ان کی تو ان کی جو پاور ہوگی ان کو ہم ایڈ کریں گے یہ 1 مائنس 10 آئے گا تو یہ ساتھ میں کلو گرام اگر ہم اس کو نیکس لکھیں تو یہ 5.2 10 raise پاور کتنی آئے گی یہ 10 میں سے جو ہے 1 کو مائنس کریں تو مائنس کا 9 آئے گا یہ ساتھ میں کلو گرام آگیا اور اگر اس کو simplify کر کے لکھیں تو ہم جانتے ہیں 10 raise power جو ہے 9 10 raise power minus 9 1 nano is equal to 10 power minus 9 تو یہاں پہ 9 kg OK Next ہمارے پاس 225 10 raise power minus 8 second اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے prefixes کا use کرتے ہوئے write کرنا ہے کیسے لکھیں گے اس کا یہاں پہ point موجود ہے اس point کو یہاں پہ move کروا ہے 1 2 یعنی کہ 2 digits اس کو ہم نے move کروا ہے تو یہ آئے 2 point 2 5 10 raise power 2 digit 10 2 multiply by 10 raise power minus 8 جو question کے اندر ہمیں given ہے اور یہ 2 point 2 5 اور یہاں پہ base same ہے تو power کیا ہو جائے گی add ہو جائے گی 2 کے 8 2 کے 8 اگر ان کو plus کریں تو ہمارے پاس answer minus 6 آئے گا اور یہ 7 2 2 2 2 2 5 10 power minus 6 is equal to 10 raise power minus 6 ہے یہ ہمارے پاس 1 pico equal ہوتی ہے یہ ہمارے پاس prefixes ہیں یہ ہمارے پاس pico second یہ ہمارے پاس answer آگے next ہمارے پاس problem number 2 ہے problem 1 hello 2 کے اندر وہ کہتا ہے how do the prefixes micro nano and pico relate to each other یعنی کہ micro nano pico ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے relate کرتی ہیں first of all دیکھتے ہیں ہم 1 micro kis کے equal ہوتا ہے 1 micro ہمارے پاس 10 power minus 6 sorry یہاں پہ micro ہی آئے گا sorry ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس کیا آتے ہیں micro کے بعد nano nano ہم جانتے ہیں 1 nano is equal to 10 power minus 9 اب کیا ہم اس nano کو 10 power minus 3 multiplied by 10 power minus 6 لکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ کیا ریلیشن ہو گیا یہ micro تھا nano تھا اور pico یہ تینوں کا ایک دوسرے کے ساتھ جو relation ہے وہ اس طرح سے بنتا ہے next ہمارے پاس problem number 3 ہے اس کے اندر وہ کہتا ہے your hair grow at the rate of 1 mm per day آپ کے وہ کہتا ہے 1 mm آپ کے جو بال ہیں وہ grow کر رہے ہیں find this growth rate in nanometer per second یعنی کہ یہ جو growth ہے ہم نے کیا کرنی ہے find کرنی ہے nanometer per second کے اندر اب ہم جانتے one hour is equal to 60 minutes one minute is equal to 60 seconds اب ہم نے seconds find کرنی ہے ایک دن کے اندر ایک دن کے اندر one day second second کس طرح سے find out کریں گے ان تین وں کو کیا کریں گے multiply کریں گے تو ہمارے پاس seconds ہیں وہ کتنے آئیں گے 84 sorry 84,000 and 400 seconds یہ ہمارے پاس ایک دن کے اندر جو seconds ہیں وہ آگئے اب ہم نے کیا find out کرنا ہے find the growth rate in nanometer per second ہمارے hair ہمارا ہو گیا ہے اس کے اندر 1 multiplied 10 power minus 3 meter is equal to 1 multiplied by 10 power minus 3 meter ان دونوں کو ہم نے کیا کیا ہے simply جو nano ہے یہ میٹر کے اندر تھا simply ہمارے پاس جو 1 nanometer ہے 10 power 9 اس کے ساتھ ہم نے divide بھی کر دیا اور multiplied بھی کر دیا اب اس سے کچھ یہ فرق پڑے گا کہ ہمارے پاس یہ 10 raise power minus 3 اور یہ minus کا 9 ہے اگر اس کو اوپر لے کے جائے تو یہ plus 9 بن جائے گا اور ہمارے پاس 10 raise power minus 9 ویسے کھڑا ہے اور یہ پہ جو میٹر تھا اس کو ہم ایک side پہ لکھ لیتے اب یہ دیکھ ہمارے پاس کیا آئے گا 1 raise 10 power minus 3 اور 9 یہ کتنا ہو گیا minus 6 اور یہ nano یعنی کہ اس کو ہم nanometer لکھ سکتے ہیں اور یہ ہمارے پاس کیا آگیا 10 power minus 6 micro یعنی 1 micro nanometer ہم نے find out کس کے اندر کرنا تھا یہ دیکھ nano micro nanometer کے اندر آگیا اب ہم نے find out کرنا ہے پر second یعنی کہ ایک second کے اندر کتنے جو ہیں ہمارے hair جو ہیں بھڑ رہے ہیں اس کے لیے کیا کریں گے یہ ہم نے جو اس کے seconds نکالے ہیں اس کے اوپر اس کو کیا کر دیں گے ڈیوائیڈ کر دیں گے یعنی ہمارے پاس one raise 10 power minus 6 آیا nanometer so micro کو ساتھ میں لکھا رہنے دیں یہ جو تھا اس کو ہم نے ملٹی دیوائیڈ کرنا ہے کس کے ساتھ جو ہم نے one day کے اندر 11.57 nanometer per second یہ ہمارا جو answer ہے یعنی کہ ایک دن کے اندر ایک second میں جو بال ہیں آپ کے وہ کتنے growth کرتے ہیں 11.57 nanometer per second یعنی کہ ایک second کے اندر 11.57 nanometer جو ہیں بال جو growth کر رہے ہیں ہمارے پاس problem number 4 ہے اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے ری رائٹ اس کے اندر ہم نے ری رائٹ کر لکھ نا ہے ری رائٹ دی فول ونگ ان سٹینڈر فارم یہ ہمارے پاس سٹینڈر فارم دی گئی ہیں ان کو ہم نے ری رائٹ کر لکھ نا ہے تو فرس آف آل کیا کریں گے پوائنٹ موجود ہے پوائنٹ کو کیری کروائیں گے تو کہاں تک ہم نے کیری کروائیں ہے 1 تک یہاں سے کیری کروائے 1 2 3 1 1 6 10 ری پاور کہاں 3 یہ ملٹی پلائی 10 ری پاور 27 یہ پہلے موجود تھا اب یہ 1 16 8 10 ری پاور یہ دونوں بیس سیم ہے بیس جب سیم ہو تو ہمارے پاس جو پاور ہوتی ہے اس کو ایڈ کرتے ہیں یہ پہ جو بیس تھی وہ سیم تھی یہ پاور ہمارے پاس ایڈ ہوگی تو یہ کتنا آنسر آئے گا 1.168 10 ری پاور ہمارے پاس کتنی آ جائے گی اگر ہم 27 میں سے 3 کو مائنس کرے تو ہمارے پاس 24 آنسر آ جائے گا یہ اس کو ہم نے ری رائٹ کر کے لکھ دیا ہے next ہمارے پاس آ جاتی ہے وو given ہے 32 10 ری 5 اس کو اگر ہم یہاں پہ جو پوائنٹ ہے اس کو یہاں پہ کروائیں تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بنے 3 2 10 ری پاور کتنا کری کروائے 1 ڈیجٹ کری کروائے اس کی پاور 1 آگئی and multiplied by 10 ری جو ہمیں given دیا گیا ہے 3 2 10 ری 1 plus 5 6 یہ ہمارے پاس ری رائٹ فارم آگئی اس چیز کی next ہمارے پاس 725 10 ری kg اس کو ری ری رائٹ کر لکھ ری رائٹ کس طرح سے کریں گے اس کو carry کروانا ہے تو آئے 7.25 10 ری 2 10 ری 5 kg 7 2 5 بے سیم ہے تو پاور کیا ہو جائے گی add ہوں کی یہ ہے ہمارے پاس 10 ری 5 اور plus 2 یہ ہمارے پاس minus 2 ہمارے پاس answer آئے گا minus 3 kg rewrite form of these questions next ہمارے پاس 0.02 10 raised power minus 8 اب یہ دیکھیں جو پہلے ہم نے first بالے میں بات بتائی تھی کہ جو اگر ہم left side سے decimal ہے اس کو move کرواتے ہیں تو 10 کی power جو negative اس کو یہاں سے move کرواتے تو 1 digit یہاں پہ move کرواتے 2 digit 2 0 10 raised power minus 2 آئے گا کیونکہ ہم نے left side سے move کرواتے left side سے تو یہ minus 2 آیا 10 raised power minus 8 جو ہے ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے 2 0 10 raised power minus 2 اور minus 8 minus 10 یہ ہمارے پاس rewrite form ہے جو ہمیں given دیا گیا next ہمارے پاس problem number 5 ہے problem number 5 کے اندر کہتا ہے write the following quantities in standard form جو یہ quantities دی گئی ہیں ان کو ہم نے کیا کرنا ہے standard form کے اندر لکھنا ہے مطلب ان کو یہ prefix کے ساتھ دی ہوگی ہیں ان کو 10 کی power کے ساتھ لکھنا ہے یہ ہمارے پاس آئے جائے گی point کو move کروانا ہے 1 2 3 یہ 6.4 10 raise power کتنی ہے کتنا move کروائے 3 digits تو یہ kilometer یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک standard form next ہم نے move کروانا ہے اس کو 1 move کروائے تو 3.8 10 raise power 5 kilometer یہ standard form next ہمارے پاس اس میں move کروانا ہے point کو یہاں پہ اس کے last پہ پہ موجود ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 یہاں پہ جب اس کو move کروائے تو 3.0 10 raise power 8 meter per second یہ دیکھیں right side move کروائے ہیں تو 10 کی power positive کے اندر آ رہی ہے positive میں left side سے move کرواتے ہیں تو 10 کی power کیا آتی ہوتی ہے ہمارے پاس negative کے اندر seconds in one day ایک دن کے اندر seconds ہیں one day وہ کس کی قول ہے 84,400 second ہم نے problem number 3 کے اندر اس کو ہم نے کیا کرنا ہے 84,400 seconds go standard form کے اندر لکھنا ہے تو یہاں پہ بھی اس کے کیا موجود ہے decimal موجود ہے one two three four اس کو four digits یہاں پہ move کروائے تو 8.4 10 rays power کتنا آئے 4 seconds یہ کیا ہے ہمارے پاس اس کی standard form بن گئی آپ کو آج کے لیکٹ کی آسانی کے ساتھ سمجھ آگئی ہوگی ہم نے first problem سے 1.1 سے 1.5 تک جو ہے numerical کو solve کیا اور اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک لازمی کریں شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ رائے ضرور بتایا کریں اور اگر آپ چینل کے اوپر نیو ہیں تو چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے شکریہ